اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے میں ہوں آپ کا ہوسٹ آب ادھالی دوستو اگر کافی دوستوں کو اگر فوٹو ایڈٹنگ کا شو کے اگر وہ سیکھنا چاہتے ہیں تو میں لائے ہوں آپ کے لئے بہترین قسم کے ویڈیو دو ویڈیوز میں نے پہلے سے اپلوڈ کر دی ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے لنک جو میں اپنے ویڈیو میں اس میں رب دوں گا اگر کسی دوست کو دیکھنی ہے تو وہ بھی دیکھ سکتے ہیں آج میں ایک بہترین قسم کا ٹیٹوریل آپ کے لئے لائے ہوں اور کافی لڑکے سوچتے ہوں گے کہ کافی زیادہ مشکل ہوگا اتنا کوئی مشکل نہیں ہے بہت ہی آسان اور بہت ہی بہترین طریقے سے میں آپ کو سمجھاؤں گا کس طرح سے آپ اس میں ایڈٹ کر سکتے ہیں تو چلو شروع کرتے ہیں آج ایک فوٹو ہے جو میں نے پہلے سے ہی کٹنگ کر کے رکھا ہوا ہے تاکہ جو میری ویڈیو ہے وہ چھوٹی بنے بہت زیادہ لمبی نہ ہو تاکہ آپ بھی سیکھ سکیں آپ کو پہلے فوٹو کٹنگ کر لینا ہے اس کے بعد کس طرح سے بیگراؤن چینج ہوتا ہے کس طرح سے اس بیگراؤن پر کام ہوتا ہے کس طرح سے ریالٹی جو ہے فوٹو میں آتی ہے وہ میں آپ دوستوں کو بتاؤں گا جو ٹرکس میں استعمال کرتا ہوں وہ آپ کو بتاؤں گا کیونکہ کافی سارے لڑکے کہتے ہیں انسٹیگرام پہ فیس بک پہ کہ آپ جو فوٹو ایڈیٹ کرتے ہو اس کے بیگراؤن بہت ہی اچھے طریقے سے آپ ریموو کرتے ہیں ہمیں بھی سیکھنا ہے تو یہ ویڈیو ہے آپ کے لیے چلو شروع کرتے ہیں لیس گو اسٹارڈے تو ابھی میں اسکرین پہ آیا ہوں یہ دیکھیں یہ ایک فوٹو ہے جو میں نے پہلے سے ہی کٹنگ کر کے رکھا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ صحیح ہے یہ کٹنگ اس کی میں نے کر لیے تاکہ آپ بھی تھوڑا ٹائم بچے تو ٹائم کے لیے میں نے یہ کٹنگ کر کے رکھا ہوئے ٹھیک ہے یہ فوٹو آپ کا کٹنگ ہو گیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس کی پہلے سائز بنائیں گے تاکہ آپ دیکھ سکیں یہ سائز انسٹیگرام کی سائز ہم اس کی رکھ دیں گے ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سا کر دیں اس کا بیگراؤنڈ جو ہے اس کو بھی تھوڑا سا صحیح ہے بیگراؤنڈ بہت ایزی ہے آپ کو نہیں کرنا تھا تو یہاں سے آپ آئیں گے ادھر سے یہ فائل ہے اس پہ کلک کریں گے جو کلر آپ دینا چاہیں گے یہ کلر ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس پہ کلک کر کے اور اوکے کریں گے جو بھی کلر آپ رکھنا چاہیں جیسے میں بلو کو رکھتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ پیچھے بلو ہو جائے گا تو یہ اتنا مشکل نہیں ہے آپ بھی رکھ سکتے ہیں اس میں کیا ہے کہ آپ کو جو ہے نا پیچھے سے جو ہے نا ورک نظر آئے گی کہ کس طرح سے پیچھے سے کوئی یہ فوٹو میں کوئی اگر ہلکے فلکے سے جو رہ جاتے ہیں ٹھیک ہے بیگراؤنڈ کا جو کام رہ جاتا ہے تو وہ بھی آپ مزید اس میں کر سکتے ہیں تو چلو شروع کرتے ہیں ابھی ہم اس کا جو ہے نا بیگراؤنڈ چینج کریں گے اور یہ میں نے کچھ پینجیز جو ہے میں نے رکھ لی ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو ہے نا ہم اس پہ کس طرح سے رکھیں گے بہت ایزی ہے اتنا کوئی مشکل نہیں ہے آپ آرام سے سیکھ جاؤ گے ٹھیک ہے سب سے پہلے اس کو ہم لائیں گے اس کے بیگراؤنڈ پہ رکھیں گے ٹھیک ہے وہ اتنا مشکل نہیں ہے بہت ایزی ہے آپ بھی سیکھ جائیں گے اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے ٹھیک ہے اس کو اس طرح سے رکھنا ہے اور اس کو تھوڑا سا چھوٹا کرنا ہے ٹھیک ہے یہ اس طرح سے ہو گیا صحیح ہے اس کے بعد جو ہے ہم اپنا یہ والی جو ہے پی این جی یہ اس پہ جو ہے نا ہمیں لگائیں گے آگے سے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کو جو ہے نا تھوڑا سا ماسکنگ کرنا چاہیے ہمیں ماسکنگ کریں گے تو یہ تھوڑا سا ایزی ہو جائے گا ہم نے لئے اس کو بائٹ لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ بہت ہی ایزی ہے اتنا مشکل نہیں ہے آپ بھی کر سکتے ہو یہ آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کس طرح سے آپ بیگراؤنڈ ریل طریقے سے آپ چینج کر سکتے ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا اس کی ماسکنگ بھی ہو گئی ٹھیک ہے ابھی آپ نے جو پی این جی رکھی تھی اس کو تھوڑا سام لمبا کر دیں گے یہ بلکل آپ کا ایسے ہو گیا جیسے آپ کا فوٹو جو ہے وہاں پر موجود ہو گیا ہے ابھی آپ فوٹو پر تھوڑی سی ورک کریں گے فوٹو کو تھوڑا کلر وغیرہ اس کی تھوڑی لائٹنگ جو ہے دینی چاہیے لائٹنگ دیں لائٹنگ دیں گے اور اس کا کلر کافی سارے ویڈیوز آپ کی لئے لاؤں گا تو وہ آپ دیکھتے جائیں کافی سارا اچھا کام ہونے والا ہے ایک دم ریال اس کے پر تھوڑا سا فیلٹر فیلٹر لگاؤں گا تھا کہ چہرے کے جو ہے یہ سموتنس ہو جائے تھوڑی سی اس کو تھوڑا زون کریں گے صحیح ہے یہ تھوڑا سا اس کے پر کام کریں گے ٹھیک ہے اوکے کر دیں اوکے کرنے کے بعد ایک سیکنڈ یا دس بارہ سیکنڈ لے گا اس کے بعد ایک دم تھوڑی سیس کو روشنی بھی دیں گے ہلکی سی اس کو تھوڑا سا دیکھ کر دیں ابھی میں برڈ جو ہے اس کو لے کر آنگا اس کے ہاتھ پہ برڈ کو بٹھانا ہے ایک دم ریل طریقے سے برڈ کا جو ہے چہرہ گمائیں گے تھوڑا سا یہاں پر دیکھیں کس طرح سے ایک بلکل تیزی طرح سے برڈ کو ہم نے بٹھایا ہے اس کے ہاتھ کے اوبر صحیح ہے برڈ کو تھوڑا سا جو ہے نا شیڈو ہمیں دینا ہے شیڈو آپ اب یہاں سے جائیں گے صحیح ہے بلکل اس کو یہاں سے ہم شیڈو کو الگ کریں گے اس برڈ سے ٹھیک ہے یہ شیڈو آپ کا آگیا ہے ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سا نیچے کریں گے تاکہ ایک دم ریل لگے جسے یہ بیٹھا ہوئے صحیح ہے تو ابھی جو ہے شیڈو کو تھوڑا سا اور میں سیٹنگ کروں گا تاکہ ایک دم ریل سٹک لگے کوئی فیک نہ لگے ٹھیک ہے بکایا جو شیڈو ہے ہمارا اس کو ہم کاٹ دیں گے بس جو ہاتھ پہ ہے اس کو ہم رکھیں گے بکایا تو ہمارے کام کر نہیں ہوگا ہاتھ پیسی لے تاکہ یہ ریلسٹک لگے ہوتھ ایزی ہے اتنا مشکل نہیں ہے میں کوشش کروں گا کہ آپ کو ایزی طرح سے جو ہے میں سمجھا ہوں تاکہ آپ کے بھی سمجھ میں آ جائے صحیح یہ بیرڈ اس کے اوپر بیٹھ گیا ہے تو ابھی تھوڑا سا اس کے بالوں کو سیٹ کریں گے کیونکہ تھوڑا سا بال نکلے ہوئے ہیں کوشش کروں گا بلکل آسان طریقے سے آپ کو سمجھاؤں گا بلکل آسان طریقے سے تاکہ آپ بھی سمجھ جائیں اور تو یہ اس کو جو ہے نا ہم یہ ڈیلیٹ کر دیں گے صحیح ابھی یہ آپ کا ایک دم ریالسٹک ہو گیا ہے صحیح ابھی ہم اس سارے کو جو ہے نا گروپ کریں گے ٹھیک ہے اور یہ کنٹرول شفٹ کی دبائیں گے تو یہ گروپ ہو جائے گا صحیح ابھی آپ اس میں مزید جو ہے نا کام کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں جیسے اس کو یہ روشنی وغیرہ ہم دے سکتے ہیں صحیح اور یہاں سے تو ہم کوشش کریں گے اچھے طریقے سے بن جائے یہ اس کا بلو یہ اس کا یلو ہے یہ آپ کا ہو گیا ہے ٹھیک ہے میں تو اس طرح سے فوٹو ایڈٹ کرتا ہوں اور کافی لڑکے پوچھتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ کے جو ہے فوٹو ہیں اس میں جو ہے نا آپ یہ آپ کا فوٹو ابھی ریڈی ہے صحیح بہت ہی آسان بہت ہی انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے لیے میں آپ کے ساتھ جو ہے اجازت چاہوں گا انشاءاللہ وری نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملیں گے ٹھیک ہے اپنا خیال رکھنا ٹھینک یو ٹھیک ہے تا ساتھ ایکا ٹھیک ہے